السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جے آر انٹرپرائزر ان کا سوال آیا ہے کہ حضرت ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کعبے کے امام اور مدینی کے امام کے پیچھے سننی لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں جو ہمارے اسرار قادری اوفیشیل چینل پر تقریباً دو دن پہلے اپلوڈ ہوئی ہے اس پر انہوں نے کمنٹ کیا کہ حضرت وہ لوگ ہی کعبہ شریف میں یا مسجد نبوی میں امام کیوں ہوتے ہیں سننی کیوں نہیں ہوتے ہیں اچھا سوال پوچھا ہے تو میں نے چاہا کہ اس مسئلے کو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کر کے اسے کلیر کیا جائے آپ یاد رکھ لیجئے کہ جب تک آل سعود کی حکومت حجاز میں نہیں آئی تھی اس وقت تک وہاں کے جو امام تھے وہ سنی صحیح العقیدہ تھے کیونکہ اس وقت تک یہ حجاز مکہ مدینہ یہ سب سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھے یعنی اس حکومت میں داخل تھے اور یہ پورا علاقہ اسی کے ماتہت تھا اور وہ لوگ سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھے حضور سے سچی محبت کرتے تھے آج مسجد نبوی یا پھر حرم کا یہ جو سب کچھ آپ اتنے جلوے دیکھ رہے ہیں یہ سب کا سب کارنامہ ہے انہی لوگوں کا جو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں اتنی بہترین انداز میں تعمیر کی تھی سلطنت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے تو وہاں پر امام جو تھے وہ سنی صحیح العقیدہ تھے لیکن لورنس آف عربیہ اس کی ہسٹری آپ پڑھ لیجئے اس نے سعودیوں کو ابھارا اور انہیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف کیا یہ تھا لورنس آف عربیہ یہ برطانوی جاسور ستاکمانڈر تھا جس کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ یہ حرامی تھا یعنی ولد الزنا تھا یہ اس نے ابھارا اور پھر یہ لوگ بغاوت کیے سلطنت عثمانیہ سے اور اپنے آپ کو وہاں سے جدہ کر لیے اور پھر سعود یہ سب لوگ اس پر حکمرہ ہوئے اور اس کے بعد سے مسلسل آل سعود ہی حجاز کے حکمرہ بنے رہے ہیں اور وہ خود محمد ابن عبدالوحاب نجدی اس کے فالور ہیں اور اسی کے بتائے ہوئے عقیدے کو مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ہی اپنے حساب سے گورمنٹی امام سرکاری امام ہوتا ہے کوئی عام انسان وہاں جا کر امامت نہیں کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کی اور اپنا عقیدہ اپنا نظریہ بدلا تو اب جب ان کا یہ سرکاری نظریہ بن گیا ہے ان کا یہ گورمنٹی نظریہ بن گیا ہے تو جو شخص اس نظریے کے حساب سے ہوگا ان جگہوں پر امامت پر وہی فائز ہوگا اس لیے وہاں پر ایسے لوگوں کو ہی امام بنایا جاتا ہے جن کا نظریہ سرکاری جو حکمرہ ہیں ان کے نظریے سے مل کھاتا ہو اور سنی صحیح العقیدہ کا نظریہ ان کے نظریے کے خلاف ہے اس لیے ان کو کبھی بھی مسجد نبوی میں یا کعبہ شریف میں امام نہیں بنایا جاتا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی ضرور بھی ضرور حجاز کی یہ سرزمین ان بدعقیدوں سے ان گستاخوں سے پاک ہوگی اور پھر سے وہی رونقیں برقرار ہوں گی جو سلطنت عثمانیہ میں رونق موجود تھی اور انشاءاللہ پھر سے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی وہاں پر امامت اور جو ہے ہر چیز پر فائز ہوں گے تو پھر انشاءاللہ سنی صحیح العقیدہ ہی لوگ امام بنیں گے چونکہ حکومت سنی نہیں ہے اس لیے امام بھی سنی نہیں بناتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو ڈاؤٹ تھا وہ شاید اب کلئر ہو گیا ہوگا گزارشیں اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ